اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس کیا حال ہے ٹھیک تھا آج ہم آپ نے تو آتی ہوگی مینگو آئس کے مینگو کو سیزن ہے آج میرے سٹائل کی آپ بنائیں انتہائی ٹیسٹی بہت مزے کیے بلکل سیمپل سے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چاہیے گا اس میں بڑے دو آم لیے کنڈنس ملک یہ میں آدھا کاپی ڈالوں گی چک کروں گی پھر زیادہ وہ میٹھا نہ ہو اگر آپ نے شکر ڈالنا پھر یہ نہ ڈالے پستے ہیں اپنے ساپ سے ڈالے اور بڑے ڈیبل سپون ڈرائی ملک کو کوئی سا بھی لے لے اور چھٹکی بننا مک پہلے پانچ سیکنڈ اس کو کریں گے پھر اس کے بعد یہ چیزیں مکس کریں اسلام علیکم میں عیشہ میں نانو کے گھر آئیوں سمر وکیشنز ہوگی تھی تو میں نے نانو کو کہا کہ آئس ٹیم منائے مینگو آئس ٹیم کیونکہ وہ بہت تیسٹی بناتی ہیں یہ نانو مینگوز کو بلینڈ کر رہی ہیں پہلے ہلکا سا کار کے پھر ہم اس کو ڈرائی ملک چھٹکی بننا مک اور کنڈس ملک ڈالتی ہیں بس ہو گیا تھوڑا سا اب اس میں ابھی میں آدھا کپی میں ڈالتی ہیں کنڈس ملک ہاں کیونکہ زیادہ میٹھا نہیں اچھا چیک کر کے پھر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ڈرائی ملک ہے ڈرائی ملک چھٹکی بننا مک ڈرائی ملک بس اب یہ بھی بلینڈ ہو رہا ہے تو یہ اس میں کریم جا رہی ہے کریم ڈال رہے ہیں ہم بتانا بھول گئے ہیں یہ لے ایک پورا پیکٹ کریم کا آئیس کریم ہے آئیس کریم پورا پیکٹ گھر کی ہو تو دو سو گرام کریم اچھے دو بڑا کپ ایک بنتا ہے ویسے یہ میں تو یہ ٹرٹر پیک ڈال رہی ہوں بہت مزے کی آئیس کریم بنتی ہے بھائی سمپل سمپل سب بھی بناتے ہوں گے تو آتا تو سب کو یہ آج کل تو نانو اب جو ہے وہ آئیس کریم باہر نکال رہی ہے مجھے بڑی کشی ہو رہی ہے کیونکہ نانو کے آئیس کریم بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو دو گھنٹے بعد اب نکالتے ہیں فریزر میں رکھتے ہیں دو تین گھنٹے چک کرتے جانا بیچ میں بس پر گارنش کے لئے پسٹے رکھیں ضرور ٹرائ کریں اور مجھے بتایا کریں کی کیسے بنے آپ کو ہاں جی کمنٹ میں پلیز بتائیے گا کیونکہ مجھے تو نانو کی آئیس کریم بہت ٹیسٹی لگتی ہے مجھے آپ کو کہنے پہتا ہے آپ کو بھی آئیس کریم بہت اچھی لگی ہوگی لگے گی لگے گی ہاں جی لگے گی کتنا ٹائم لے ہیں کتنا ٹائم کتنا ٹائم تک جو ہے وہ ہم فریزر میں اس کو رکھیں گے فریز ہونے کے تین گھنٹے پہ نانو میں اتنی دیر آپ کی ٹیسٹی سی آئیس کریم کو ویٹ کروں ضرور اچھی چیز کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے یہ آپ جو ہے وہ نانو فریزر میں رکھیں گی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے تو ابھی ابھی سے وہ فیلنگز آرہی ہے تھنڈی تھنڈی نانو کی ٹیسٹی سی آئیس کریم چلیں آپ تین گھنٹے بعد ملتے ہیں اور تب تک میں ویٹ کروں گی کب بنے گی تو جی ویورز آئیس کریم ہو گئی ہے تیار فریز ہو چکی ہے تقریباً پانچ چیک گھنٹے ہم نے اس کو فریزر میں رکھا ہے تو بہت مزیدار بہت اچھی فریز ہوئی ہے تو اب ایشو کو میں دیتی ہوں اگر آپ ڈال کے بول میں اب میں ٹرائے کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے ایشو کرو بھی اپنا بول کتنے چاہیے چالو سکوپ سے دیئے ایشو کو اور اوپر ماما ڈالیں گی تھوڑا سا پستا ہاں جی ایشو ٹیش کر کے بتاؤ کیسی لگی در دیکھو کیسی لگی بہت مزیدی ہے بہت تیشی ہے سپر ڈوپر سپر ڈوپر چلے بیوورز نینہ نے بنا کے دی ہے ایشو کو بہت مزیدار میں تو دن میں گئی بھی تھی تو جی آپ نے کومنٹ ووکس میں ضرور بتانا ہے ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیر اور اللہ حافظ